اسلام علیکم آپ سب کا پھر سے بیلکم ہے باجی پرمین حیاتیم بیڈیو ٹیپس آپ کے اپنے ہی چینل پر جہاں آپ کو ملتی ہیں اکمال کی ریمیڈیز آج کی اس ریمیڈیز میں آپ کو اگر جسم کے کسی حصے پر چھوٹ لگے گیا یا نیل پڑ گیا ہے اور بہت زیادہ اپنے کوشش کی ہوگی کہ ہمارے زخم ٹھیک ہو جائے ہمارے نیل جو بہت زیادہ ہو گیا اور بہت زیادہ گوش پڑ جاتا ہے بعض لوگوں کے گر جاتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے سرو پر چھوٹ لگ جاتی ہے بہت زیادہ ان کے نشانات آ جاتے ہیں چیرے پر بھی کبھی مو پر بھی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا گبرانہ نہیں اگر آپ کے کسی گھر والوں کے گھٹنے پر چھوٹ لگی ہے پاؤں پر موچ آ گئی ہے تو ان سب کیلئے آج میں بہت ہی مفین اس کا لے کر آئی ہوں اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے جلدی سے میرے چینلوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل آکن کو دبانا مت بولیے گا تو آئیے چلتے ہیں یہ کن چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنے بیماریوں کو اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریش کیجئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ بعض بچے جو ہیں بلکل دھیان نہیں کرتے اپنے اوپر چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا تو ماں باپ دھیان کرنا چاہیے اگر آپ کو تھوڑے بڑے بچے ہیں تو بہت زیادہ اچھلکوت کرتے ہیں دوڑے لگاتے ہیں چھلنگیں لگاتے ہیں اور اس طرح ان کے چھوٹے لگ جاتی ہیں تو بہت زیادہ ان کا گوش بھی بعض لوگوں کا پھٹ جاتا ہے بہت زیادہ اندرونی چھوٹے آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے لہوری نمک آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے گھر کے اندر لہوری نمک موجود ہے تو یہ لہوری نمک اس طرح کا ہوگا تو یہ آپ اپنے کھانوں میں بھی ضرور استعمال کر رہے ہوں گے جس طرح میں نے پہلے بھی بتا چکی تھی کہ آپ نے یہی نمک کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمارے پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں یہی لہوری نمک کا استعمال کیا کرتے تھے اور یہ بہت ہی افادیت مند ہے یہ ہمارا کھانا حضم ہو جاتا ہے اس کے استعمال کرنے سے اور ہمارے کو بہت سارے بیماریوں سے یہ نمک کمیں محفوظ رکھتا ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو دھو کر آپ اس کو سکائیں سکانے کے بعد آپ اس کو کوٹیں کوٹنے کے بعد آپ اپنی ہنڈیاں میں اپنے کھانوں میں استعمال کریں آٹے کے اندر گوند کر آپ روٹی بنا سکتے ہیں تو اس طرح ہی اس نمک کا آپ نے لوہری نمک کا استعمال کرنا ہے اور پہلے وقتوں میں لوگ اسی نمک کا جب استعمال کرتے تھے ان کو کوئی بیمارییں نہیں آتی تھے کبھی کبار ہوا کوئی بوڑا آدمی کو بیمار ہو گیا تو وہ بیمار ہو جاتے تھے کبھی سالوں میں مگر لوگ خالص چیزیں کھائے کرتے تھے اس لئے میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ آپ لوگ خالص چیزوں کا استعمال کر کے اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں خالص ملنا تو بہت مشکل ہے مگر آپ کو پہچان تو ہے نا کہ یہ چیزیں کو استعمال کریں پیسہ ہونا مک آپ نہ لیں پتہ نہیں وہ کئی چیز اس کے اندر پیسی ہوئی ہے کیا چیزیں کیا نہیں ہیں تو آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو بیمارییں لگ رہی ہیں اس لئے میں کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چیزوں کا استعمال کیا کریں بنا کر استعمال کریں تازی چیزوں کو آپ استعمال کریں آپ کو فائدہ ہوگا تو چلے ہم دوسری طرف چلے گئے کہ بھی ہم نے خالص نا خالص چیزیں تو اب یہ ہے کہ اپنے کوشش کرنی ہے بس اس کے بعد آتے ہیں اجوائن اجوائن تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اجوائن کا کتنا بیشمار فائدہ ہے یہ ہمارے پیٹ کے نظام کو ٹھیک رہتی ہے اور ایک بہت ہی اندہ اغمد دوائی میں نے بتائی تھی جو کہ ہمارے اگر کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے تو میں نے ایک اجوائن کا نسکہ بتایا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا دھیر سارے لوگوں کو فائدہ ہوا جب میں نے کمیٹس پڑھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا میرا کامیاب یہ نسکہ گیا وہ نسکہ کیا تھا سونف، سونٹ، اجوائن اور کالا نمک بس یہ چار چیزیں تھیں آپ نے پورٹر بنا کر رکھ لیجئے گا آپ کی اتنی بیماریاں دور ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب یہ اجوائن ہے یہ آپ نے اس نسکے میں استعمال کرنی ہے جو کہ اگر آپ کے جسم میں کسی حصے پر چوٹ لگ گئی ہے تو اس نسکے کو آپ نے کھانا نہیں ہے آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے نیم گرم پانی آپ نے کر لینا ہے جب آپ کے پاس نیم گرم پانی آ جائے تو اس کے اندر آپ نے اجوائن ایک چمچ اور ایک چمچ آپ نے نمک کا پسا ہوا ڈال دینا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے نیم گرم پانی کے اندر آپ نے اس کو ملانا ہے تھوڑی سے آپ نے اس کو دیر پکانا ہے جب یہ پک جائے تھوڑا سا اتنا تھنڈا کر لینا ہے کہ یہ آپ نے اس کی ٹکور ہو جائے مریض کی ٹکور ہو جائے جہاں پر اس کے چوٹ لگی ہے بہت زیادہ نیلا نشان پڑ گیا ہے یا گوش پڑ گیا ہے جسم کا کوئی بھی حصہ ہے وہاں آپ نے ٹکور کرنی پیر کو موچ آگیا گٹنے میں درد ہے تو کسی بھی جسم کے حصے میں آپ کے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے اس پانی کی ٹکور کرنی ہے صبح شام آپ نے ٹکور کرنی ہے بہترین نسکہ ہے یہ اور آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس نسکے کو استعمال کرانا ہے مریض کو گھر والوں کو کوئی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی بچہ بیمار ہو گیا یا کسی بچے کو یہ تکلیف آگئی ہے چوٹ لگ گئی ہے تو اگر کسی بچے کے سر میں گمڑ بن گیا ہے بچہ گر جاتا ہے بیٹھ کے اوپر سے بعض ماہیں بے تیاتی کر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بچہ گر جاتا ہے تو اس کے سر پہ بھی آپ اسی طرح ٹکور کر سکتے ہیں نیم گرم پانی کے آپ ٹکور کرنی ہے یہ نہیں کہ بچے کا ساری آپ جلا دیں اتنا گرم پانی نہیں آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا ہو جو آپ کا ہاتھ برداشت کر لے تو اس سے آپ نے بچے کی ٹکور کرنی ہے صبح شام آپ یہ ایک دفعہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپ دو دو تین دن چمچ دو سے تین چمچ آپ ملا کر پانی کے اندر پکا کے رکھ لیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایک سے دو چمچ آپ نمک ڈال کر ایک دفعہ بنا لیں اسی کو دوبارہ گرم کریں پھر ٹکور کر لیں نہیں تو آپ روزانہ اسی طرح ہی بنائیں صبح شام آپ بنائیں اسی کو بنا کر پانی کو ضائع کر دیں دوسرا بنا لیں تو یہ آپ نے ٹکور لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ ٹکور کرنے سے جو بچے کے اگر گوش میں بہت زیادہ اب دیکھ رہے ہیں کہ گوش پھٹ گیا ہے بہت زیادہ جساں پہ نیل پڑ گیا ہے تو یہ اسی وقت تھوڑے دیر کے بعد آپ کے بچے کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ فائدہ دے گا اور ٹھیک ہونا ممکن ہے کیونکہ اس میں بچے کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی گھر والوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور بچوں کا احتیاط سب لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو احتیاط کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اگر بچے لاپروائی اگر ہماری لاپروائی سے بچوں کو چھوڑ لگ گئی ہے تو آپ نے اس کے کو ضرور استعمال کروانا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے تو دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ دوسری ماہیں بھی پریشانی سے بچ جائیں اگر خدا نہ خاصل ڈاکٹر نہیں ملتا تو آپ گھر کے اندر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو بار بار لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے میرے نسکے کو یاد کر کے اپنے بچوں کے لئے فائدہ حاصل کریں اپنے بچوں کو فائدہ دیں اس لئے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ چھوٹے چھوٹے نسکے کو آپ جو ہے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں بجدیسوں کو آپ بنا کر دے بھی سکتے ہیں دوسروں کو لئے فائدہ کریں تو وہ لوگ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہو جائیں گے آپ کو بھی اگر کے پریشانی آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کے پریشانی دور کریں گے اگر آپ دوسروں کے پریشانی دور کریں گے اللہ تعالی خود با خود آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے تو یہ تھا تھا چھوٹا سا نسکہ بہت ہی مفید بہت ہی کارامت چھوٹا سا نسکہ تھا مگر ہے کمال کا آپ استعمال کروائیں اگر خدا نہ خواستہ کس کے چوٹ لگی ہے تو اس کو نسکے کو ضرور استعمال کروائیں اس کو بھی بتائیں دوسروں کو بھی تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں میرے اس نسکے سے فائدہ حاصل کر لیں تو میں بھی ایک ناچیز بندی ہیں لوگ میرے لئے بھی دعا کریں گے کہ باجی نے ایک چھوٹا سا نسکہ بتایا تو ہمارے بچوں کو فائدہ ہو گیا ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چلتے چلتے میری چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آگن کو دبانا مت بولیے گا میں آپ کے فائدے کے لئے ہیں کہ آپ کو ایسے مفین اس کے روزانہ ملتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ